اس سے کچھ ہفتوں کے اندر بے تہا ہندوستان کے لوگ اور دنیا بھر سے لوگوں نے ہمیں لکھا کہ پروگرام اچھا ہے کچھ لوگوں نے اکرسائز بھی کیا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کو سلا دینے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی ٹھیک ہے آج جس مدہ پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا انٹرکشن آپ سے کرا دوں سب سے پہلے ہیں زکیہ سومن ہمیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں زکیہ جو تھی وہ فارمر فاؤنڈر ہیں بھارتیا مسلم مہیلہ اندلن کی ویلکم ٹو دی شو ان کے ساتھ ہیں محمد حمیق قوسر صاحب جو ایرابک لینگویج کے سکالر ہیں اسے فلوئنٹ ایرابک سپیکر ان سے گفتگو کرتے بھی بڑا مزا آتا ہے کیونکہ ان کی کچھ عربی ہندوستانی سٹائل ہے اور میری عربی جو ہے کافی ناکس ہے اس معاملے میں میرے ساتھ بیٹھی ہیں ساتھ میں شمینہ صفیق آپ کا تعلق نیشنل کمیشن فور ویمن سے ہے بہت مہربانی آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور پھر ہیں ممبئی سے ہمارے مہمان مفتی منظور زیائی صاحب جو ایک چیرمن ہے فیضان رضا کے ممبئی میں اور آخر میں not the least اتھیکو رحمان صاحب ہیں جو ایک اسلامی سکولر ہیں ریسرچر ہیں بڑا مانا جاتا ہے جو یہ بات کرتے ہیں آپ سب کو دھنیواد welcome to the show کون کافر ہے اور کون نہیں کافر اگر کوئی ہے تو کون ہے اس پر بات کرنے سے کوئی کیوں بچتا ہے درسل قرآن میں کافر کفر اور شرک جیسے شبدوں کا کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور کفر کے معنی حالات کے مطابق الگ الگ ہو جاتے ہیں اللہ میں بھروسہ نہ کرنے سے لے کر انکار کرنے نرادر کرنے اور سچائی کو چھپانے تک کو کفر مانا جاتا ہے اور کفر کرنے والے کو ہی عربی بھاشا میں کافر کہتے ہیں لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ کافر کو ایسا ارث دینے کی کوشش ہوتی ہے جس سے دو مذہبوں کے بیچ دوریاں پڑتی ہیں زی نیوز یہ مانتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر اس دیش کے لوگوں کو اپنے رائے ترک کے آدھار پر بنانی چاہیے نہ کی بنی بنائی لکیر کے مطابق فتح کا فتوہ ہے کہ کافر جیسے شبد کا غلط استعمال کرتے ہوئے دو مذہبوں کے بیچ نفرت فیلانے کا کام بند ہونا چاہیے جو نون مسلمان ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ فلانا کافر ہے ہم کس کے بارے میں بات کریں کبھی یہودی کو کہتے ہیں وہ یہودی آجائے تو کہتے ہیں بھئی آپ کو تھوڑی کہا ہم نے تو عیسائی کو کہا عیسائی سے ہم کہہ دیتے ہیں وہ سامنے ہے بولے نہیں وہ تو ہندو کو کہا ہندو کے سامنے کہتے ہیں آپ تو برا ایک تو خدا کو مانتے ہیں ہم آپ کو کیسے کہہ دیں پچھلے ہفتوں میں ہمارے شو کے اندر یہی بات آئی لیکن ادھوری رہ گئی اب یہ ویڈیو دیکھئے اس کے اندر مولانا الیاسی ہیں جو اماموں کی کاؤنسل کے ہیڈ ہیں انہوں نے کس طرح اس بات کو اپنے سامنے رکھی کہ کون کافر ہے اور کون نہیں ہے کافر کا ایک معاملہ تھا کیا ہندوستان کے اندر رہنے والا جو ہندو ہے کیا وہ کافر ہیں غزوہ ہند کے تحت تو ہے دیکھئے ہمارے اس پروگرام سے بہت سارے غیر مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا معنی ہے ہم کو کہہ دیا گیا کہ کٹ دو اور مار دو ہندو کافر نہیں ہو کافر کون ہے کافر کافر وہ ہے جو ناستیک ہے مفتی صاحب یہ تو اس کا مطلب جعوید اختر اور اپنے سی تہرام رچوری اور جو سی پی ایم کے دو ممبر آف پارلمنٹ ہیں مسلمان بنگال سے یہ سب کافر ہوئے ہیں کافر کا اصل معنی کیا ہے اصل معنی دکشنری کے اندر میں اگر آپ دیکھنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کافر کا معنی ہے چھپانے والا جس نے چھپا کے رکھا ہے جس نے چھپا کے رکھا ہے اور کفر ہے اسی کو کہتے ہیں ہم کسان کو بھی کافر کہتے ہیں جو دانے کو زمین کے اندر میں چھپا دیتا ہے نہیں نہیں میں کانوٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم مسلمان کافر کی بات کرتے ہیں تو کسی انسان کی بات کریں پودہ کی تو نہیں کر رہے لیکن مسئلہ یہ نہیں وہاں پودہ کافر نہیں ہے بلکہ چھپانے والا کسان کافر ہے اب اس کو سراحت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ ہندوستان میں رہنے والے وہ لوگ جو بلیور ہیں اب ہندو کو لیں گے وہ بلیور ہیں یہودی کو لیں گے وہ بھی بلیور ہیں اگر آپ عیسائی کو لیتے ہیں جاوید اختر تو نہیں بلیور ہیں اگر وہ بلیور نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کا نام ان کے ساتھ جڑا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں کہتے اسیتہ رام یہ چوری وہ بھی ایتھی اس سے اسیتہ رام پشوری کی بات اگر آپ کریں گے تو یہ کہ ان کے شواہدات کیا ہیں وہ آ کر کے آپ کے شو میں انہیں ببلا کر کے دکھائیں نہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ایتھی اسٹ ہیں ہم مانتے ہی نہیں کہ اوپر والا ہی نیچے والا کوئی ہے سب سے پہلی بات اگر آپ نہیں ماننے گے تو کریٹر تو کوئی ہو ایک ہوگا جس نے کسی ایک رکلشن مانتے سر یہ تو بگ بینگ والے لوگ ہیں دنیا میں میں ایک سکنڈ بات کرنا آپ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں اگر آج کے کانٹیکس میں ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے حساب سے کافر کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ انسان جو انسانیت میں یقین نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا کافر ہے انرسپیکٹی وہ اب آپ کے اس فیت کو فالو کرتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں کہ اوپر والا ہے انسانیت کو تو مانتے ہیں نہیں نہیں انسانیتے تو یہ بھی ڈیبیٹیبل چیز ہے عتیق صاحب آپ بتائیے میرے حساب سے نہ سیتا رمیچوری کافر ہیں اور نہ ہی خوشون سنگھ نون ایتیسٹ کافر ہیں ہاں اوکے کسی کو بھی کافر قرار دینا غلط ہے بلکل غیر اسلامی ہے نہیں نہیں یہ جو سلمان رجدی پہ کفر لگا فتوہ لگا آیت اللہ خمینی نے تو یہ جنہوں نے فتوہ دیا ان کی سمجھ کی پروبلم ہے کسی کو بھی کافر گھوشت کرتے ہوئے یا کسی کے ایمان کو question کرتے ہوئے یا کسی کے جو belief system ہے اس کو question کرتے ہوئے جو فتوے دے رہے ہیں وہ سب ہی لوگ غلط کر رہے ہیں ہمارا جو مذہب ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا علنگان اس شرط کے ساتھ کرے اس شرط کے ساتھ کہ ہم اسے ماریں گے بھی اسے توڑیں گے بھی ہم اس کا oppose کریں گے تو پھر اس کو کافر کہا جا سکتا ہے جو اسلام کے مخالفت میں آتا ہے یہ مخالفت میں جو دشمنی ہو رہی ہے اس کا تو صدباب کرنا پڑے گا اسے کفر کا فتوہ اس پر دیا جائے گا جیسے سلمان عشدی پر یا تسلیمہ نصرین پر تو وہ کفر یعنی تسلیمہ نصرین اور جو آپ کے سلمان عشدی ہیں وہ ہیں کافر لیکن سیتہ رام یہ چوری کیونکہ وہ ممبر پارلمنٹ ہیں وہ کافر نہیں ہیں نہیں بالکل اس طریقے سے اب اسے جو نہیں سکتے دونوں کہہ رہے ہیں کہ محمد is a false prophet دونوں کہہ رہے ہیں جو یہ کہیں گے محمد is a false prophet وہ ایزا مسلمان ہو کر کہ یہ کہہ رہا ہے اسے اس کا علم نہیں اس لئے وہ کہہ رہا ہے دونوں میں کونڈریکشن ہے دونوں میں فرق ہے دیکھیں دیکھیں وہ اپنے دین کی اپنے مذہب کی وقالت کر سکتا ہے مذہب ہے ہی نہیں ان کا کوئی اگر ان کا مذہب نہیں ہے تو کسی کو پر تحمت لگائے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کو ٹیس پہنچائے گا یا مسلمانوں کو ٹیس پہنچے گی تو اس کے خلاف بات ہوگی لیکن فتوہ کس پر لگے گا فتوہ اس پر لگے گا جو اسلام کا ماننے والا ہو نہ کہ کافروں پر یا دوسرے ملیدوں پر یا مشرقوں پر ہم ان پر فتوہ نہیں لگا سکتے دوکٹر جو عبدالسلام تھے ان پر کفر کیوں لگ گیا فتوہ اس لئے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا اب اسلامی نام کے ساتھ لگا تو وہ مسلمان نہیں ہیں اگر وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا سلمان تاسیر یا حسین ملون یا عبدالسلام اگر رسول اللہ کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ کہنے آپ سمتے دوکٹر عبدالسلام نے رسول اللہ کے خلاف کو گستاخی کی ہے ان پر تو کفر کا فتوہ لگا دیکھئے کفر کا فتوہ میں سمجھتا ہوں سر سید احمد خان پہ بھی لگا علامہ اقبال پہ بھی لگا نہیں نہیں میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر اس نے وہاں کے آٹومک ریسرچ پہ کام کیا لیکن جب یہی ڈاکٹر عبدالسلام کو فیزکس کا نوبل پرائز ملا تو اس پہ مولویوں نے کھٹا کھٹ فتوے لگا دی کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں یہ کافر ہے صرف ایک قصور تھا کہ وہ احمدیہ مسلم تھا کفر کا فتوہ لگا گیا اور وہ اس کو پاکستان بھاگنا پڑا اور کہاں اسے امن نصیب ہوا اسی یورپ میں جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے نوبل پرائز وینرز ہیں جو دنیا میں نوبل پرائز یہودیوں میں کوئی پانچ ہزار ہیں اور مسلمانوں میں ایک اور جس کو ملا فیزکس کے نوبل پرائز اس پہ فتوہ لگ گیا کفر کا تو یہ کیوں لگا اس لئے کہ وہ احمدی تھے آپ جو ہے نا سارے کے سارے ٹاپکس مکس کر دیں گے اگر آپ یہ صرف و صرف کافر اور فتوہ اور لگانے والوں پر اگر پڑی میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو اس پہ کفر کا اعظام لگایا کسی ایک ہندوستان کے عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر نہیں ہیں دیکھیں بات میں آپ کو بتا دوں عبدالسلام کی اگر کفر کا فتوہ کس چیز پر لگتا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کافر کہتے ہیں کس کو احمدیہ کافر ہوئے پھر دیکھیں سب سے پر تھوڑ جو ہے الگ الگ ہیں آپ جو آپ دیجے رہیں میرا سوال اس وقت صرف یہ ہے احمدیہ کافر ہیں یا نہیں ہیں اسماعیلی کافر ہیں یا نہیں ہیں دعودی بورا ہیں یا نہیں ہیں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں عالم دین سے پوچھ رہا ہوں اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں 1953 کے اندر ہزاروں احمدیوں کو مسلمان نے انہوں نے مارا جو ہندوستان سے لاہور گئے تھا پارٹیشن کے بعد اور جب جسٹس منیر کمیشن ریپورٹ میں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ چار پانچ سو عالم دین کو بلایا تو ان میں سے دو ایسے نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان کی ڈیفنیشن کیا ہے بازابتہ طور پر اس بات کو بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وعدہ نہیں کرتا ہے ختم نبوت کو نہیں مانتا ہے یقیناً وہ کفر پر ہے تو احمدی کیوں نہیں کہتے کہ احمدی کافر ہے سنیں آپ اس کو کمپلیٹی سن لیں اگر اسی چیز کو پوچھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان عربستان کے لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں ہرمین شریفین کے اندر میں جن کو انٹری دی ہے جاپر کفر کافروں کو انٹری نہیں ارے نہیں ہے سر میں دس سال لے کے کیا بات کر رہے ہیں کس کے انٹری کوئی احمدی گس رہے ہیں سر آپ دیکھئے میری بات کیسے بات کر رہے ہیں آپ احمدی اور بلد مفتی صاحب مفتی صاحب نہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب نہیں نہیں سر میں ملتا ہے نو دیکھیں بلکل بلکل جزا ملتا ہے ہندوستان میں تضاد کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے پوچھوں تضاد مسلمان مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے مسلمان مسلمان کو کافر کہہ نہیں سکتا کافر کا ڈیفنیشن میں آپ کو پہلے پتہ آہ رہی ہے احمدیہ کافر ہے یا نہیں ہے ختم نبوت کا انکار کفر ہے احمدیہ کو کافر نہیں کہہ سکتے کسی اور کو کافر نہیں کہہ سکتے کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا دیکھئے جو قرآن حدیث کی بات ہے وہ سامنے پیش کر دوں گا نہیں نہیں آپ کوسر صاحب محمد کوسر صاحب آپ تو احمدیہ جماعت سے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں نہ کہا جائے آپ کا یہ جو پروگرام ہے پیچھلے دو تین ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بعض ایسے موضوع اٹھاتے ہیں جس پہ آپ کے افقار علماء کے افقار سننے کو ملتے ہیں کفر جب آپ ارویج میں کفر کہتے ہیں اسم فائل ہے اس کا کافر اس کے اردو میں سیدھے سادھے معنی انکار کرنے والا کافر کوئی انسان کسی دوسرے کو کہ نہیں سکتا یہ میرا حق ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں یا نہیں کرتا لا اقراف الدین دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے کہ میں نے معنی ہے نہیں معنی نہیں معنی میں نے انکار کر دیا اس کا اس کو یہ سمجھئے کہ اس میں کوئی ہم ڈائلوگ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی باتیں سن کے لوگ کہیں کہ یہ عجیب پتہ نہیں لڑتے ہی رہتے ہیں یہ آپ کا شو پوری دنیا میں جب دیکھا جائے گا تو لوگوں تک یہ میسیج بھی پوچھنا چاہیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا تھوٹ ہے اپنا اپنا ویو ہے ویور کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ کافر کیا ہے اور مسلمان کیا ہے میرا سوال ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہم یہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم القافرین پر فتح نظیب کریں اس لیے مانگتے ہیں اس دعا کو بازابتہ طور پر بتا دینا چاہتا ہوں مسٹر فتح کے اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ ہر وقت گھات میں آپ کے مسلمانوں کو دبانے کے لیے دوسری قوموں کے وہ لوگ جو اپنی حدے پار کے ہم پروار کرنا چاہتے ہیں اور جب پار کریں گے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ہمیشہ ہمیشہ تو کافروں پر میں قوم نیشن ہے اور قوم کافرین کافروں کی قوم اب یہ ہم جب دنیا کی ہر مسجد میں بچوں سے لے کے بھوڑے تک یہ کہہ رہے ہیں اور پھر جب بھی میں نے کسے پوچھا ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ تو کسی مسجد میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ دعا تو ہوتی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دے اسرائیل پر فتح دے یہاں کہیں آسانی میں نے سنا کہ کوئی ایسی دعا ہوتی ہو کہ بھارت کے مسلمانوں کو اندوستان کے کافر پر فتح دے کافر اسلام کے اندر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویدانیت اور اس کے احکام کو نہ مانے یعنی جس تک ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور وہ اس پیغام کو نہ مانے اسے اسلام کے اندر کافر کہا جاتا ہے کافر کا مطلب جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو اسلام کو پولو نہیں کرتے اللہ کو نہ ماننے والے ان لوگوں کو کافر بولا جاتا ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنا اور جو اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے جو اللہ کے رسولوں کو نہ مانے یہ سب جو لوگ ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے کافر انہیں کہا جاتا ہے جو دیس بلیف کرتے ہیں اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں انہیں کافر کہا ریجیکس ٹروت جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں انہیں کافر کہا کافر کے بہت سارے میننگز ہیں بٹ پرسنلی میں چوز کروں گی کافر ان کو بولنا جو انگریٹفل ہوتا ہے کہ جب بھی قوم الکافرین کی نارمل گفتگو ہوتی ہے عام مسلمانوں میں ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب یہ کہہ دینا کہ قوم الکافرین سے ہمارا مطلب نون مسلم نہیں ہے یہ بڑی پریشانی کی مجھے بات ہے اور انزیب نے جا کے بنارس میں تغلق نے مسجدیں کھڑی کر دی مندروں کے اوپر اس طریقے کی باتیں آپ کر کے تضاد پیدا کرنا چاہتے ہیں میں تضاد پر رکھ رہا ہوں میں سچا ہی آ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ اس پر پردہ ڈال رہے ہیں آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کافرین کا لفظ ہے پر سننا سے قوم الکافرین سنوئے میری بات سنوئے اس کو پردہ نہیں بلکل واضح بتانا چاہتا ہوں آپ کو چونکہ آپ کے نظریہ تو ویسے ہیں اس لئے آپ نے اس چیز کو سمجھا ماردھال کو سمجھا تباہ ہو گیا آپ نے ماردھال کو سمجھا کیونکہ آپ کی سوچ ہوئی سی ہے آپ وہاں پہنے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو konvert کر کے اللہ کو ماننے والے ہم نے سوچا کہ آپ اللہ کے ماننے والے بنچا ہے آپ تو اس سے کیوں سمجھا ہم نے سوچا کہ آپ اللہ کے ماننے والے بنچا ہے میری بات سنوئے بل Lin کو کیوں نہیں سمجھا دیکھئے 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 یہ آپ کا سارا جو تھا آپ نے بھرکے کی نیچے رکھا تھا وہ ننگا ہو گیا آپ نے مجھے چور کہہ دیا کیوں آپ نے کہہ دیا نا چیخیں نہیں فلیز آرام سے بات کریں آپ کو اورنگزیب سے پیار ہے اور آپ اس کو ہیرو مانتے ہیں آپ بتائیں مجھے اورنگزیب سے پیار ہے محمد بن قاسم سے پیار ہے اگر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں ہم ایک ہم ایک ملتی کلچرل ملتی 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 ہے یہ بھومن سٹاڈیز والی بات مات کر ہے آپ بتائیے آپ کو اورنگزیب سے پیار ہے مجھے کئی راجی مہراجوں سے پیار نہیں ہے آپ جواب نہیں دے پڑا رہی ہیں آپ کو بھی پیار ہے اورنگزیب سے سوال یہاں اٹھا ہے کہ ایک سنگل پرسن کو آپ سنگل آؤٹ کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ موجود میں اعتاد آپ مجھے بتائیے کہ اسی شہر ڈلی میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور بٹ رہی ہیں جس میں محمد بن قاسم کو کہتے ہیں ہمارا ہیرو کی یہاں شو پہ کہ چکے ہیں اس شخص نے بیس ہزار ہندو لڑکیوں کو یہ کہ کے کہ یہ کافر ہیں ان کو جا کے بغداد اور دمشق میں بیچا اور راجہ دائر جس نے پروفیٹ محمد کی فیملی کو سندھ میں پناہ دی اس کو کہہ دیا کافر اور اس کے بعد جب ٹی وی کے پر موقع آیا کہ آپ کہیں کہ آپ اورنگزیب کے بارے میں کیا تو مو بند ہو جاتا ہے سلائی پڑ جاتی ہے کیا اب کیا ہوگا اس طریقے بات بلکل نہیں کر سکتا ہے بات بات نہیں کر سکتا ہے کیوں کیا بات پھڑ جاتی ہے زمانے سل جاتی ہے ہماری کیوں زمانے سل جائیں گی آپ نے اس کو بیک گرانڈ دیکھا تھا اورنگزیب نے اپنی ریاست کے لوگوں کو ہندووں کو سب کو قتل کر دیا تھا کیا اپنے باپ کو کیا بھائی کو کیا رہا ہے آپ نے بات کے لئے ہے آپ نے اسلام سے نہیں جول سکتے ہیں فیملی ممبرز ارام سے پاکستان نے میری بات سننیں آپ لوگ پانچ شئے لوگ ہیں پانچ ہیں میں اکیلا ہوں دارا شی کو اور اورنگزیب کے دو اسلام تھے آپ نے چنا اورنگزیب کا اسلام دارا شی کو آپ نے کسی بچے کا ہاتھ تک نامی نہیں رکھا ہم نے قرآن کا اسلام چنا ہے آپ بلت کہہ رہے ہیں ہم اہلِ قرآن ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں اسے لئے ملہ کے سام پہ جانتے ہیں آپ کے موں میں ہے ہی نہیں کہ آپ دارہ شیخو جانتے ہیں کون ہے ہم لوگ اہلہِ قرآن ہیں اہلِ حدیث ہیں ہم انسانیت کو جانتے ہیں ہم انسانیت کو جانتے ہیں دارہ شیخو جو ایک پویٹ تھا جو گرمنی کی بات کرتا تھا اس کی گردن کاٹی اور آپ نے کہہ دیا تو گردن کاٹی وہ غلط کیا تو آپ نے کب کہا کہ وہ غلط کیا ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتل جس نے باپ بہن بھائی کا قتل کیا اس کو آپ کہاں ہیرو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے سیز کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ وہ قتل کسی لیے تھا میرے جب سوال کے جواب کیوں نہیں دیتے جیسے ہر ایک کا الگ الگ مجود الگ الگ باتیں ہیں ساری جگہوں پر وہ کس لیے قتل کیا تھا کیا معاملات تھے اس کے سامنے باتیں سامنے آئیں گی ساری باتیں سامنے آئیں گی آپ کا ہیرو ہے یا کافر ہے فتح صاحب نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے when we are talking in a particular time present day میں آپ middle ages کی بات کریں گے میں آپ ایک چھوٹا سا ایک جیمپل دے رہا ہوں اورنگ جیب کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک جیمپل دے رہا ہوں اورنگ جیب کا آپ کو چھوٹا سا ایک جیمپل دے رہا ہوں اورنگ جیب کا اورنگ جیب روڈ کا نام میں آپ کے سامنے پچھنے سال کی بات کر رہا ہوں آپ میں ہمت ہی سچ پیس کرنے کی اورنگ جیب ہماری ہمت اور نہ ہمت سے فرد میں دیلی میں جا کے کس کو بولوں گا کہ اسلام رکھوں گے ایک عام بات ہوگی ہے میں بلہ کی اسلام میں میں جب آپ نے بنارس کا نام لیا اورنگ جیب سے جوڑ کے میں چھوٹا سا ایک جیمپل دے رہا ہوں کئی مندیروں کے پریسٹ نے اورنگ جیب کو لیٹر لکے ریکویسٹ کیا آپ یہ جانتے ہی سی لئے یہ اپیسیوڈ کو جانتے ہی سی لئے آپ نے کاشی کا پریسٹ ہے پریسٹ نے کہا کہ ہارے ان مندیروں میں جو عورتیں مندیروں کے اندر جاتی ہیں وہ صحیح سنا بات واپس نہیں آ رہی ہیں جب اورنگ جیب نے اس کا انویسٹکیشن کرایا تو معلوم پڑا اندر ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور اورنگ جیب نے ان مندیروں کو گرایا یہ ہے جیسیوڈ کیوائیڈ سنگاپنی پریسٹ یعنی اندازہ لگائیے ناظرین کہ اورنگ جیب کا ہندو مندر بنارس میں کاشی کا مندر توڑنے کی جسٹیفیکیشن اتیق صاحب یہ بہت آ رہی ہے کہ ہندووں نے کہا کہ ہمارا مندر توڑ دو جو احمدیوں کا قتل عام ہوا وہ بھی پتہ نہیں اوپر سے آئے تھے کوئی لوگ انہوں نے مار دیا جو دارفور میں پانچ لاکھ مسلمانہ کا عربوں نے کیا ٹو تھاؤزن فائیو میں وہ بھی کہا اسمان سے ہوا جہاں ویس پاپوہ کے اندر انڈونیشیا مار مار کے اور احمدیوں کے دو سو گاؤں جلا دیئے وہ بھی کوئی فرشتیہ آکے مار کے چلے گئے جو بلوچستان کے اندر دس ہزار مسلمانوں کا قتل پاکستان کیا وہ بھی آئسس آسمان چھوٹری یعنی کوئی بھی اس سلسلے میں آپ نے پاکستان سے کیوں نہیں باگ کیا اس لیے پاکستان آپ نے بھرے آپ کو بھی آسمان سے بھی آکے مارے تباکستان ہی نہیں پاکستان جانے کی ایراک کو تباکستان کیا وہ بھی آسمان سے آئے تھے یو اے نو پیٹھ ہوا تھا ہندوستان اگر آپ کو پیارا لگ رہا تھا ہندوستان بہت پیارا لگ رہا تھا یہاں کے آپ کو نیشنلٹی اگر چاہیے تھے آپ کو پاکستان سے سیدھا ادھر آنا چاہیے تھا آپ کیوں چلے گئے تھے کیونکہ آپ ہندوستان سے محمد کا دعویٰ پر کیوں کر رہے ہیں ہاں تو میں تو کینیڈا سے پیار کرتا ہوں کس سے پیار کرتے ہیں کینیڈا میرا ملک ہے کینیڈا آپ کا ملک ہے آپ ہندوستان سے پیار نہیں کرتے ہیں ہندوستان میری پرمپا ہے آپ کی پرابہ ہے میری ملک ہے اور آپ کیسے سید پاکستان آبorientی اور رضوی لانت ہے پاکستان پہ آپ نے بنایا ہم نے پاکستان بنایا اور جنہ کو کس نے نحضہ کیا ہم نے دونوں پھمپئی سے ہیں شبیت شاہد جنہ کو کس نے نحضہ کیا کس نے کھیا کیا dum円 جنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں فتح صاحب جنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں he was the person to be a member of both the muslim league and the congress you elected him the moment he took over the reins of pakistan he declared that pakistan should be a secular state what are you talking are you talking you defending jenana yes i am defending jenana english میں کہہ رہے ہیں تاکہ آپ سمجھنا سکیں میں آپ کو translate کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ muhammad ali jenana hero ہے ان کا کیونکہ وہ secular state بنایا i have written in the nation in my article in the ndi میں بولنا بھائی ndi میں بولو ndi میں بولنا ہے ndi میں بولنا ہے ndi میں بیٹھ کے آج کے دن muhammad ali jenana کو hero مانتے ہیں باتیں آ جاتی ہیں چھپی زیادہ دیر نہیں رہتی ہیں ست جو ہے تیر کے اوپر آتا اسی لے فتح کے فتح میں کینگا ہم صرف سچ اور صرف سچ یہ فتح کا فتوہ نہیں یہ فتح کا فتح ہے جو ہندوستان میں بفع ہو رہا ہے جتنا بھی جھوٹ بولی جاتا ہے یہ فتح کا فتح نہیں یہ فتح ہے is not مفتی یہ فتح کا فتح نہیں یہ فتح کا فتح ہے جس نے ہندوستان کو اپنے فتح میں لے لکھا ہے اور ہندوستان جب جان لے گا آپ کے بارے میں تو یقین ہندوستان بھی آپ کو اسی طرح کیسے بھگا دے گا جیسے سلمان عشدی کو بھگایا تھا اسی طرح تسلیمان عشدین کو بھگا جے گا جس طرح اس کو بھگایا تھا آپ کو بھگایا جائے گا کیونکہ آپ نے پر ہندوستان میں فتح پھیلا کے رکھا ہے ساری آگئی یہ سامنا آگئی موں پہ کیوں نہیں آئے گا بلکل اصلی بات یہی ہے یہ رہنے والا ہے کیونکہ آپ نے پر ہندوستان میں فتح پھیلا رکھتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو اندر میں تضاد پیدا کر رہے ہیں یہ فتنہ نہیں تو فتح کیسے ہو سکتا ہے مجھے کیوں بھگاڑنا چاہتے ہیں کیا میں نے کیا میں نے حکومت بھگاڑا ہے آپ رسول اللہ کی خلاب بات کریں گے آپ عمر فاروق عظم کے خلاب بات کریں گے دونوں جھوڑ بولے یہ آن ریکارڈ موجود ہے میں بلکل لے کر کہا ہوں گا بلکل چلا ہوں گا جب آپ رسول اللہ کی خلاب بات کرتے ہیں آپ حضرت عمر کے بارے میں ابھی ابھی آپ حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ وہاں پر لڑائی کرنے کے لے گئے میں نے پوچھا آپ سے کیوں گئے آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں دکھائیں گے سابت کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا نے نقشہ دیکھ لیا یہ جو نکارہ دکھائیں گے دنیا نے آپ کا نقشہ دیکھ لیا ہے دنیا چانے لگی ہے کہ آپ کے اندر میں کتنا فتن موجود ہے اس فتنے کو آپ نے ہندوستان میں بپا کرنا چاہتے ہیں بن لادن سے لکھوائیں گے تو مر چکا بن لادن کیا ہمارے ایڈیولوجی بن لادن نہیں ہے ہمارے ایڈیولوجی قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث ہے ہمارا جو فتوہ ہوگا وہ آن رائٹنگ ہوگا اور زینیوز کو میں بتانا چاہتا ہوں ویوئر کو بھی وہ فتوہ بہت جلدی زینیوز کے پاس پہنچ جائے گا لگائیں گے نا ہمارے ایڈیولوجی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیپر پر ہوگا اور سیوز کے پاس پہلا پہنچے گا انشاءدہ پرسن کو آپ سنگل آؤٹ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں سارے یوٹیوب بھرے پڑے ہیں سارے یوٹیوب بھرے پڑے ہیں میں یہاں پر بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس بات کو شاہد کر کے کہ آپ ہتنے کو نا فیلائیں آپ نے ہندوستان میں فتنہ پھیلا کر کے ہندو مسلمانوں میں تضاد پھیلا کرنا چاہا ہے مسلمان مسلمانوں کو لڑانا چاہا ہے میں نے آپ کو ننگا کر دیا میں نے نہیں دنیا نے آپ کو ننگا کر دیا اس میں کیا ہے بتائیے دنیا اس چیز کو سمجھنے لگیے آپ بتائیے اس میں ہے کیا بلکل جو دکھاؤں گا بھی بفتگو آگے بڑھے گی اور بھی آئے گی آپ کے اندر کی پیچھلیاں سب بہار آئیں گے کیونکہ آپ کے اندر جو باتیں وہ بہار آ رہی ہیں آپ نے حضرت عمر کے بارے نہیں سکا میں نے کہا آپ حضرت عمر کے بارے میں تحمت لگا رہے ہیں میں تحمت میں کروں پوچھ رہا ہوں کیوں حملہ کیا آپ تحمت لگا رہے ہیں آپ حملہ کر رہے ہیں آپ کی سبات سے بھی حملہ کر رہے ہیں اگر حملہ کیا ہوتا ہے آپ دکھائیں بلکل آپ دکھائیں آپ بتائیے اس میں کیا ہے بلکل دکھاؤں گا ہم روک دیتے ہیں جھوٹ نہیں کی بات کیسے جھوٹ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے حملہ آور کہ دیا حلیفہ سوم کو آپ نے حملہ آور کہ دیا سب کا تو آپ نے قتل کیا میں نے قتل کیا حضرت عمر کو آپ حملہ آور کہیں گے ہم آپ کو برداشت کریں گے قوم مسلم آپ کو برداشت کریں گے ہندوستان ہی برداشت کریں گے جب آپ کا سطح پھیلائیں گے کیا کریں گے آپ ہندوستان کیا کریں گے وہ تو دنیا دیکھیں گے موسیقی 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 جیسے فتوہ نہیں ہے یہ جہاں پر چار دیا ہمارا فتوہ بلکل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیپر پر ہوگا اور سیریوز کے پاس پہلا پہنچے گا انشاءاللہ حاضرین آپ نے دیکھا کہ ڈرپوک لوگ اور ڈاڑھیاں رکھنے والے اللہ کا اسلام اور ملہ کا اسلام آپ کو آج صاف نظر آ گیا ہوگا جب سچ کی بات آتی ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے فون نکال کے کہا کہ میں پاس پروف ہے ان سے پوچھا جائے پروف کیا ہے پھر آواز اکتم بند ہوگا کبھی آواز بند نہیں ہوگی حضرت عمر پر حملہ آواز کہنے والا حضرت عمر آواز کرنے والا ہندوستان کے لوگ جھوتے مار کے بھگائیں گے ہندوستان کے لوگ بات یاد رکھیں ایسے لوگوں کو جو حضرت عمر کے اوپر میں فتوہ لگائیں گے ان کو حملہ آور کہیں گے جھوتے مار کے بھگائیں گے ہندوستان سے فیزیکل مطلب رسولٹ کریں گے جھوتے مار کے بھگائیں گے پورا ہندوستان جھوتے مار کے بھگائیں گے جو پورا ہندوستان اور یہاں کا ہندو اور مسلمان دونوں مل کے بھگائیں گے یہ صرف کیونکہ یہ سیکولر ملک ہے گنگا جمدی تذیب چلتی ہے ہندوستان اور مسلمان ہندو اور بھائی اور مسلمان بھائی مل جھول کے یہاں پہ جاتے ہیں یہ جھوتا آپ نے پہنا ہے ملکل پہنا ہے جو حضرت عمر پر حملہ آور کی بات کہے گا त builders, अखका उसको जूते मार करें, तो भाई आपको भाई दिक दारेंगे, और आपको बाहरा लोग जो ना पड़ा सा, आप उतारीं जूता हैं, ये बढ़ ऐने यह बड़ा ज़ुता हैं, ये साओधी कपड़े पैंट के आएंट के आएं, जुझे पता और क्या हैं, ये इं ہندی میں بتا رہا ہوں لیکن پہلے آپ نے کہا کافر کون نہیں نہیں آپ نے کہا کہ حضرت عمر وہاں گئے وہاں گئے فوجے لے کے گئے پھر آپ نے ویورز کو کہا فوج لے کے گئے اور جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا فوج لے کے جانا اس وقت کا طریقہ تھا جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حملہ نہیں کیا تو آپ نے اس کو بھی ایک سپیا حملہ نہیں کیا تو یہاں پر دو آپ کے جو ہے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہیں میں آپ سے پوچھا ہوں خزوہ ہند بتا دی جہاں کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ یہاں پر کنفیوز ہیں آپ بتائیے اچھا میں کنفیوز آپ بتائیے آپ بتائیے خزوہ ہند کیا دیکھئے پھر آپ ٹوپک سے آٹ جائیں گے اس کے لئے آپ دوسرا ٹوپک پر دوسرا پروگرام رکھیے بتائیے نا اس سے چیلیٹ کر جاتے ہیں آپ بتائیے خزوہ ہند کیا ہے طارق صاحب یہاں پر بات ہم کس موضوع پہ کرنا ہے میرے آپ بتائیے آپ نہیں آپ بتائیے آپ ہمارے موڑ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بتائیے آپ کو جانبیڈا ہے آپ نے یہاں پہوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں خزوہ ہند پہ بتا دی جیے آپ 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 نے ایک نیا ٹوپک چھڑا ہے آپ ہی اس کو بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں جنگ کی بات ہو رہی ہے میں حضرت عمر کی بات لائیں گی جنگ کی بات کے لیے تو ہم بتائیں گے جنگ کی بات اگر اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہوتا فتی صاحب دنیا کی تاریخ اگر اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہوتا تو آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں دوسرا کوئی مذہب کماننے والا نہ ہوتا تیمور نے کیا کہتا تیمور کی بات دیکھئے پھر آپ پھر ڈیویڈ کر رہے ہیں میں کہوں جو حکومت کر کے گئے کہ حکومت کر کے گئے that were the they were the emperors who used to enact for looting and plundering they were not the representative of islam تیمور was not the representative of islam no 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 the representative of islam was پہ کمبر محمد now any of the books you will bring and you will try to say the picture that entire muslim community believes in this is no you are bandi no so you are bandi if you have to say ڈیویڈ یا ہندی میں بولنے سے کیا پروبلم ہے آپ کو i am so sorry i am so sorry اتفاق نہیں کرتے یعنی وہ میرے پوائنٹ ویو سے اختلاف رکھتے ان کی ان کا سوال سنیے میں شکیل احمد فانڈر اینڈ پریسیڈنڈ ابو حریرہ ایڈیوکیسٹن سوسائیٹی ہیدر آباد تلنگانہ ریاست اگر آپ کے بعد علم ہے تو مجھے بتائیے کہ غزوہ نہیں ہے کہ آخر غزوہ کہا کس کو جاتا ہے غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہونا ضروری تھا کہ آپ پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو وہ غزوہ کیسے ہو سکتا ہے ارے شکیل صاحب آپ سوال ایکچولی نہیں کر رہے ہیں اسے انگریزی میں ریٹوریکل کوئسچن کہتے ہیں آپ جو آپ کے پاس علم ہے وہ آپ مجھے سوال کے ذریعے پہنچا رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ حدیث کیا ہے غزوہ ہند کے اندر جو ہر فقہ کے اندر یہ بات جو ہنفی ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں سب کو پتا ہے کہ اس میں تیہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب مسلمان ہندوستان پہ حملہ کریں گے اور رسول اللہ نے اس لیے اس کو کہا گیا میرا خیال میری اپنید یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل گارت ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ہندوستان کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکنے کے لئے میرا نام مصیر احمد خاہ ہے جوالہ نے پروفیسر تھا میں جس سے بات کرنا چاہوں گا اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اسی بہت دو پہ بات کرے جس پہ اس نے دس گتابے پڑھ رکھا میرے بھائی پروفیسر صاحب چینل بدل لیجیے اور میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں میں پروفیسر صاحب علی ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اوڑ دو بمبائی انوورسٹی بمبائی آپ کو گورنمنٹ نے وہاں کے تو نہیں بھیجا پاکستانی گورنمنٹ نے اور یہ سب کچھ کرنا کرانا اگر ہے تو اپنے شہر میں اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں جا کے کیجئے میرے ذہن میں یہ بار بار اٹھتی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں مطلب ہے وہاں کے گورنمنٹ نے ان کو یہاں بھیجا ہو ہندوستان اور یہ کہا ہو کہ وہاں کے مسلم کمیونٹی میں آپ افراد تفریح پیدا کیجئے مطلب ان کو آپس میں لڑائیے جو یہاں کا مسلمان آپس میں ہندو مسلمان سب ایک مل کر کے رہتے ہیں وہ اس میں وہ کچھ سے خلفشار پیدا کرائیں اس طرح کی چیز تو کچھ نہیں ہے ارے پروفیسر صاحب آپ تو بمبائی سے ہیں آپ کے والدین نے محمد علی جنہ کو چھبیس سال تک لیکٹ کیا اور بمبائی میں بیٹھ کے انہوں نے پاکسان بنایا میں تو پیدا ہی سندھ میں ہوا ہوں اور سندھ اور ہندھ میں کیا فرق ہے بینا سندھ کے ہندھ ہوئی نہیں سکتا تو مجھے آپ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں بات دراصل یہ ہے کہ میرا آئینہ بڑا ہا ٹاپ کالٹی کا ہے اس میں جب آپ جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ کو چہرے میں اندر جو آپ کے چھکے وا چھپاوا ہیٹریڈ ہے وہ باید نظر آ جاتا ہے تو اس پہ میرا قصور کیا اپنا کردار ٹھیک کرنی جی خودی سب آمن آ جائے گا آپ کے دل میں میرا نام کمر صدیقی ہے اور میں ایک ساہیتک میکزین لیک عدوی رسالہ جو ہے اردو چینل اس کا میں ایڈیٹر ہوں تاریخ فتح سے یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں بتائیں نا پہلے کہ روڈ میپ کیا ہے اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور اس طرح سے ہوگا تو اس کا روڈ میں بتائیں ہماری گورنمنٹ کو بتائیں ہم لوگوں کو بتائیں ہم تیار ہوں گے ہم بارڈر پہ جائیں گے پہلے وہ بتائیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا اس طرح پھل جڑی چھوڑنے سے معاملہ نہیں بن سا ہے ارے پروفیسر صاحب بمبائی میں بیٹھے ہیں آپ پھل جڑی تو کوئی اور لگا رہا ہے میں تو صحیح یہ بتا رہا ہوں کہ پھل جڑی موجود ہے کبھی آپ نے سرکار ہندوستان کی سرکار کو بتایا ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے بچارے ہندووں یا سکھوں کو کیا پتا غزوہ ہند کیا ہے وہ تو اردو پڑھنے سے کاثر ہے تمام غزوہ ہند کی کتابیں ڈلی میں چھپنی رہی ہیں ممبائی میں ایویلیبل نہیں ہیں کیوں ہمیں گولیاں دے رہے ہیں سر آپ اب وہ زمانہ آگیا ہے جب لوگ تنگ آگئے ہیں جھوٹ سے لوگ سچ مانگتے ہیں ہندووں سے مانگتے ہیں سچ مسلمانوں سے مانگتے ہیں سچ غزوہ ہند ایک حقیقت ہے اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ پروفیسر صاحب جا کے کہیے کہ غزوہ ہند کی حدیث خارج کی جائے حدیثوں سے میرا نام جمال نزوی ہے میں عدب اور ساہیت سے جڑا ہوا آدمی ہوں تاریخ فتح سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ غزوہ ہند کا جو ایک تصور وہ پیش کر رہے ہیں اس کی وہ وضاحت کیوں نہیں کرتے اس کو ایکسپلین کیوں نہیں کرتے کہ مطلب یہ ہوگا تو کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا ڈاکٹر رزوی صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے میرے نے پوری طرح غزوہ ہند کو اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہے آپ تاریخ فتح ڈاٹ کام پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ساری غزوہ ہند کی تقریریں یوٹیوب پہ موجود ہیں اور سب کی سب تقریریں انگلیش اردو اور ہندی میں موجود ہیں ہم کب تک چھپائیں گے اپنا جھوٹ ان لوگوں سے جو دیکھنے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کہیں کہ ہم سنگی یا بھگتی نہ کوئی کہہ دے جب ایک فلسفے کا بنیادی اصول ہے ہندوستان کی تباہی تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ذمہ داری نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ غزوہ ہند is illegal یہ فلس حدیث ہے ہم غزوہ ہند کو ریجیکٹ کرتے ہیں لے کے آئیں سامنے آپ اکیڈیمک ہیں آپ شروع کریں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں آپ آگے نہیں آنا چاہتے تو میں آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے آ جائیے لیکن لیلہ ست تو بولیں ہمارا سات تو دیں کیوں ہم جھوٹ پہ پل رہے ہیں منصور حلاج دسویں صدی میں مسلمانوں کا صوفی سین جو ہندوستان تک آ کے گیا اس نے حج کیا دو دفعہ حج کرنے گیا چار سو ڈیسائپلز یعنی چار سو شاگردوں کے ساتھ ایک ین عمر میں پھر وہ ہندوستان گیا ہندوستان کا فلسفہ سمجھ کے آیا اس نے کہا تھا انا الحق یعنی کہ میں سچ ہوں یا مجھ میں سچ ہے یعنی خدا سچ ہے اور میرے اندر ہے خدا پہ الزام کیا لگا کافر منصور حلاج کا سر بغداد میں پل کے اوپر گرتا ہوا گیا تو وہ سر خود چیخ چیخ کے بولا انا الحق انا الحق میں سچ ہوں میں سچ ہوں اسی منصور حلاج کی باڈی کو لے کے تائگریس ریور کے اندر پھیک دیا گیا اور یہاں آ کے آگے آپ پوچھیں بھے منصور حلاج کون ہے تو ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا تو ہے لیکن ایک اور اپیسوڈ کر دیجئے ارے کیوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا دیجئے آپ کی اپنین کیا ہے نو تو اب مجھے آپ بتائیے کہ جب یہ سب کے سامنے ٹیلیویجن موجود ہے موقع ہے جواب دینے کا سوائے ایک بات پہ کہ مفتی صاحب نے مجھے فتوہ لگانے کی دمکی دی باقی سب جودے مارنے کی دمکی کی اس کے بعد سب کا سانس چپ ہو گیا اگلے ہفتے ایک اور موضوع پہ ہم آئیں گے فتح کے فتوے کے ساتھ اس وقت تک فتح کے فتنے کے ساتھ خدا حافظ